نون کے امیدوار اسماعیل گجر بھارت کی زبان بولنے لگے جس بات میں آپے سے باہر ہو گئے ازلی دشمن بھارت سے مدد مانگ لی کہا پولیس کی موریس کی موجودگی میں میرے گاؤں میں پی ٹی آئی والوں نے حملہ کیا آئندہ ایسی کوئی حرکت ہوئی تو انڈیا کو پکاروں گا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے اور لیگی امیدوار ہیں جمہو ٹو سے اسماعیل گجر جنہوں نے دشمن کی زبان بولی ہے ازلی دشمن بھارت سے مدد مانگ لی ہے کیم پکارنے پر تیش میں آ گئے اور جذبات میں آپے سے باہر ہو گئے کہا کہ پولیس کی موجودگی میں میرے گاؤں میں پی ٹی آئی والوں نے حملہ کیا آئندہ اگر ایسی کوئی حرکت ہوئی تو انڈیا کو پکاروں گا انہوں نے کیا کہا آپ کو سنگاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے سامنے بول ہی نہیں سکتے بات ہی نہیں کر سکتے ہمیں ایل ایکشن لینڈے کا حق نہیں ہے اگر ایسی حرکت کی تو میں انڈیا کو پکاروں گا کہ آپ سے وہ اچھے ہیں کہ وہ کم از کم یہ کام تو نہیں کرتے جو آپ نے کیا یہاں پہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی تو میں انڈیا کو پکاروں گا کیونکہ آپ سے تو بھارت والے بہتر ہیں اسمائل گجر صاحب کی بات آپ نے سنی کس قسم کی بات انہوں نے کر دی مطلب اپنی حکومت سے چلیں اگر کوئی امید نہیں تھی تو آپ پولیس سے بات کریں کانون نافذ کرنے والے اداروں سے بات کریں یہ کیا کہ آپ دشمن کی زبان بولنے لگے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں انڈیا سے بات کروں گا میرا خیال ہے یہ بہت ہی افسوسناک اسٹیٹمنٹ ہے اس کی مضمت ہونی چاہیے مسلم نے نون کی لیڈرشپ بیانات ان کے ٹو ایڈس اسے کشید صبح سے دیکھ رہے ہیں بہت ہی افسوسناک اسٹیٹمنٹ ہے اس کی مضمت ہونی چاہیے مسلم نے نون کی لیڈرشپ کو کرنی چاہیے اس کی مضمت بھی اور ایکشن بھی لینا چاہیے یہ بیان مذہبا الیکشن میں کشیدگی ہوتی ہے مقابلہ ہو رہا ہے جس طرح کی صورتحال ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں ایسے کبھی ماضی میں آزاد جمہ کشمیر میں الیکشن نہیں ہوئے لیکن یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی بیانات ان کے ٹوئیٹس اس سے کشیدگی بڑی ہے اور ایک چیز میں مجھے سمجھ نہیں آیا بیان جب یہ دے رہے ہیں تو مسلم ایک نون ہی کی تو حکومت ہے اس وقت آزاد جمہ کشمیر میں اور انہی کی اس قیادت کے اندر یہ انتخابات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے جانب سے بھی اعتباد کا اظہار کیا جا رہا ہے مسلم ایک نون کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے اور چلے اختلاف رائے ہیں ہونا چاہیے مقابلہ ہونا چاہیے لیکن یہ جملہ یہ بیان اور یہ سدداس کے اندر یہ بات کہنا قابل مضمت ہے یہ جو جملہ ان کا ہے کہ آپ سے تو وہ اچھے ہیں تو اس وقت اسمائل گجر صاحب کوئی عام ووٹر نہیں ہے کوئی عام بازار میں ریڈی لگانے والے شخص تو نہیں ہے یہ جمہو کی سیٹ ہے جو ویلی کی سیٹس ہیں اس پر یہ انتخابات لڑ رہے ہیں اور جو جمہو میں صورتحال ہے فیصل عزیز صاحب دو سال سے زندگی مفلوج ہے لاکڈاؤن کی وہاں صورتحال ہے اور لاکھوں کشمیری پیشتے بہتر چوہتر سال میں اپنی جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں اور جمہو کی سیٹ پر لڑنے والے ایک شخص جو کہیں کہ ان سے وہ اچھے ہیں تو اس پر اب فوری طور پر الیکشن کمیشن کو بھی ایکشن لینا چاہیے یہ میری ذاتی رہا ہے کہ آپ بہتر طور پر بزا سکیں گے پاکستان مسلمی نون کی جو الیکشن کی کمیٹی ہے ان کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے کہ ان کے لیڈر میڈیا پر کھڑے ہوکے وہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ آپ آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہیں اور جمہو کے لیڈر ہیں یعنی کہ جمہو کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں وہ اچھے ہیں کم از کم یہ نہیں کر رہے ہیں نہیں واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس پر سب سے پہلے تو مسلمی نون کی لیڈرشپ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے الیکشن کمیشن بھی ایکشن لے اور بھی بہت سارے قانونی طریقے ہو سکتے ہیں اس کے اوپر ایکشن کے لیکن سب سے پہلے مسلمی نون کی قیادت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے ان کی مضمت کرنی چاہیے ان کی بلکہ ٹھیک ٹھا قسم کی کلاس ہونے چاہیے کہ کون سا ایسا ایسا کون سے حالات تھے جس کے اوپر آپ نے یہ بیانات دے دیئے ہیں اور اس طرح کی بات کر دیئے ہیں اس طرح کا اگر الیکشن ہوگا اور اس کے اندر پھر ہم بار بار اس طرح کے جملے سنیں گے کبھی ہم پاکستان میں مسلمی نون کے سیاستداروں سے اس طرح کے جملے سن رہے ہوتے ہیں بعض اوقات بہت آگے کیا کے بات کر لیتے ہیں وہ اور کبھی کبھار جو ہے وہ ایسی بات کر لیتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں زوم آئے نے ہمارا کہنے کا مقصد دیں یہ نہیں تھا لیکن اس کو اس طرح سے غلط سمجھا گیا لیکن یہاں جو انہوں نے کہا ہے اس کے اندر کوئی ابحام نہیں ہے بہت کلیر کٹ انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے تو میں اس کو دورانا بھی نہیں چاہتا مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا کہ اس بات کو دورائے جائے لیکن فوری طور پر مسلمی نون کی قیادت کو ان سے بات کر کے ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کرنے چاہیے اور ساتھ ہی آزاد جمہو کشمیر کی جو حکومت ہے وہاں پر جو حالات ہیں اس کے اوپر انہیں ایک تفصیلی بیان دینا چاہیے کہ آخر معاملہ ایسا کیا ہوا ایسی کیا چیز ہوئی جس کے اوپر یہ چیز سامنے آئی بلکہ صحیح یہ ایک تو جس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں اور حالات ہو رہے ہیں اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہے وہ میڈیا پر آ کر بھی کر رہے ہیں میڈیا کے بغیر بھی وہاں پر کر رہے ہیں لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں بلکہ وہاں تو غرط کا معاملہ بھی ہو گیا دو افراد کی جان گئی متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں مختلف پولنگ سٹیشن پر اس وقت ناظرین پولنگ کے عمل رکے رہے ہیں سارا دن میں مختلف حلقوں میں کشیدگی سی کیفیت رہی ہے لیکن اس قسم کی کشیدگی کے اندر اس قسم کے بیانات کا جاری ہونا بارل وہ انتہائی جو گھنونا کام ہے پوری طور پر اس پر پاکستان مسلمی نون کو سب سے پہلے ایکشن نینا چاہیے